جی لیڈر آف تی اپوزیشن پلیس ہفتے کی یا مہینے کی مہمان ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سے کام کرنا چھوڑ دیں چاہیے کہ ان کو ادھر موجود ہونا چاہیے جی لیڈر آف تی اپوزیشن آپ کا آپ کا جو کنسرن ہے وہ بالکل بجاہ ہے درست ہے مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ کوئی امرجنسی کیابنٹ میٹنگ صبح انہوں نے بولائی ہے اور منسٹر جو کنسرن ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے اس امرجنسی کے وجہ سے نہیں آسا but your concern is correct بجاہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ منسٹر اضرات موجود ہوں ابھی جو سینیٹر پلوشہ صاحبہ نے اور آپ نے ایشو اٹھایا ہے اگر مطلقہ منسٹر یہاں ہوتے تو وہ ریسپانڈ کرتے تو ان کا ہونا ضروری ہے I do endorse your point جی محسن عزیز صاحب جب وہ ایک بندہ بھی وہاں نہیں ہے تو پھر ہم کس کو کہیں اور کون سنے گا دیکھیں آج بات یہ ہے کہ اگر cabinet meeting ہے ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ I think the session stands the precedence وہ اس کو آگے ہونا چاہیے cabinet meeting تو دو گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے اگر یہی حالات ہمارے اس کے ہیں سینیٹ کے جو ہم یہاں حالات دیکھ رہے ہیں تو آپ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ session adjourned کریں گے یا postpone کریں گے یا ہم یہاں شب کی بات کریں موسم بڑا اچھا ہے موسم کی بات کر لیتے ہیں نہیں موسم کی لوگوں کا expenditure تو ہو رہا ہے اگر آپ بلکستان کی بات کریں گے تو سنے گا کون جی جی وہ بات یہ ہے کہ ہمیں آپ یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ ہمیں فرما دیں کہ جب تک وہ نہیں آتے ہم یا چلے جائیں یا گھر کو چلے جائیں یا باپس آ جائیں یا کیا گھر گھر گا ہے جی جی محسن صاحب آپ تشریف رکھیں بلکل آپ کا آپ کے کوڑے مگھا لیں آپ کا concern جو ہے میں اس کو ڈورس کر رہا ہوں لیکن میری ذاتی درخواست یہ ہے کہ بہت سے خاتین و حضرات بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے تھے تو نہیں وہ ہاؤس ہاؤس میں جب جب میرے میرے دوست عبدو صاحب نے کل تقریر کی تھی تو نہ آپ کے بنچوں پہ کوئی بیٹھا تھا نہ میرے بنچوں پہ دو تین لوگ بیٹھے تھے تو آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے کچھ ہمارے عباب رہ گئے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں باقی پھر ہم جو ریگولر انجڈنا ہے اس کے بعد جو جو ہی منسٹر آتے ہیں وہ دیکھیں دیکھیں محسن صاحب آپ تشریف رکھیں جی عبدو صاحب محسن صاحب پلیس جی جی فرمائے محسن بھائی بیٹھا ہے آپ بتائیں محسن بھائی یہاں ہمارے ممبر ہیں انہوں نے ایک question raise کیا تھا اور شریف رحمان صاحب آپ کی کرسی پہ تشریف فرما تھی دو دن دو دن جی ہم جو ہے ایک discussion کرتے رہے اور وہ کیا تھا کہ parliament کی توکیری parliament کی بالا دستی اور parliament کی ریٹ اور ہم لوگ کون ہیں اور ہماری عزت کی جائے کس کی طرف سے جوڈیسی کی طرف سے اس میں آپ نے بھی بڑی بڑی اچھی تقدیر کی اور یہاں بھی بڑی باتیں ہوئیں اس کے متعلق دو دن سر تقدیر ہوتی رہی اور دو دن میں یہ ہوتا رہا کہ جی میرے پہ کس طریقے سے contempt notice issue کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے حالانکہ جس نے contempt notice issue کیا تھا اس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا تھا یعنی چیف جسٹس صاحب کا اور ایک جج کے ساتھ اپنی جو ہے پوائنٹ سکورنگ کی جاری تھی کہ انہوں نے کسی کے خلاف decision دیا تھا یہ پوائنٹ سکورنگ اس house میں ہوتی رہی اور ہم سب نے متفقہ طور پر یہ ایک ضرور کا کہ ہاں جی پارلیمنٹ بالاتر ہے پارلیمنٹ کی عزت جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور افسوس کی بات دو دن تقریر کرنے کے بعد جو کہ پرنٹ میڈیا میں اور باقی میڈیا میں بلکل اس کا جو ہے تو ایک ہی چرچہ تھا کہ جی پارلیمنٹ اب کھڑی ہو گئی ہے اور پھر وہی شخص ماشاءاللہ وہی شخص ماشاءاللہ یہاں سے چار دن کے بعد جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کے باہر سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ بھی ہمارا سجدہ اب کس طرف ہے ہمارا جو ہے یہ اس طرف سجدہ ہے جی وہ سجدہ ایدھر کرتے ہیں پتہ نہیں یہ تو جو دیکھیں یہ دو ٹاور اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور آ کے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری گزارش میری بات ختم ہے میری گزارش تو سن لیں میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک انریبل ممبر جو آپ کے ہمارے ساتھی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں اس وقت آپ تو موجود ہیں میں ہوں میں آپ کی بات سن لوں گا اس سے زیادہ تلخ بات بھی سن لوں گا میرے بارے میں میری تلخ کوئی بات نہیں ہے لیکن جو ممبر نہیں ہے جو ممبر نہیں ہے ریسپانڈ نہیں کر سکتے آپ کی بات کو میں صرف اپنی متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کب نہیں آئیں گے میں تو صرف پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح پارلیمنٹ آج ہم نظر آ رہی ہے اس دن پارلیمنٹ نظر آ رہی تھی اور ہم سب پڑے جذبے وہ جنون میں یہ باتیں کر رہے تھے تو اسی وجہ سے یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرپس کیلئے پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ اسی وجہ سے بے تکیری کی نظر ہوتی جا رہی ہے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملات کو بڑی بڑی غور سے اور فکر سے دیکھا جائے ایک جی لیڈر آف لیڈر آف تھی اپوزیشن کھڑے ہیں انہیں بات کرنے دیں میں آپ کی بات سنتا ہوں دیکھیں سر یہ خاص قواہد اس حوابت سے چلتا ہے اور چلنا چاہیے آپ نے کہا اگر میں صحیح سمجھا ہوں کہ ہم بلوچستان پہ کئی لوگ اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکیں بات ست دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے جس کی کساری کرسیاں میرا تو خیال ہے کہ اپنے ہمارے جنرلس آزاد سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا پورا ایک سکرین شوٹ نکالیں ٹائمنگ ڈیٹ کے ساتھ نکالیں کہ یہ سیریس نس ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک ڈسکشن ہوگی اور میری ریکویسٹ اپنے ساتھیوں سے بھی ہے کہ ایز اپروٹیسٹ بکاریسٹ 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 ہمارا سر اتنا وہ نہیں ہے یہ ایشو اتنے سیریس ہیں کہ اس میں کوئی تو حکومت کا منسٹر بیٹھا ہو اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے ہم ادھر ہی باتھیں ہنکشو ہنکشو جی جان محمد صاحب اپرو صاحب ایک سیکنڈ میں جان سب گزارش یہ تھی کہ جو بلوچستان کا شتہ جس میں بہت سے دوست رہ گئے ہیں اس پہ بات چیت کی جائے جی میں نے تو یہ گزارش کی ہے کہ جو حضرات اس پہ بولنا چاہیں وہ ضرور بولیں جی اپرو صاحب کیونکہ اس میں سر یہ بات نہیں ہے سر اس میں یہ بات نہیں ہے ایک سیکنڈ جی اپرو صاحب چیرمن صاحب ایکچولی جن بھی دوستوں نے objection کیا ہماری بہن نے بھی کیا پلوشاہ نے ہمارے لیڈرہ پپوزشن نے بھی کیا سب نے کہ منسٹرز کو ہونا چاہیے ایکچولی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ منسٹرز یہاں تو نہیں آتے لیکن جو standing committees ہوتی ہیں year and eyes ہیں اس house کا اس میں بھی منسٹرز نہیں آتے آپ یقین کریں جو بیروکریسی ہے 90% جھوٹ بولتی ہے اللہ تر ہو کہ کس کی بھی حکومت ہو پاس ٹائم سے لیکن بیروکریسی غلط کام کرتی ہے وہ corruption کرتے ہیں غلط guide کرتے ہیں briefing غلط دے ہیں ناصر بٹ بھی بیٹھا ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں housing میں اس نے بھی دیکھا ہے ساری دوست جو committees میں بیٹھے ہیں کل تلال بیٹھا تھا privatization میں آپ نے دیکھا ہے کہ 600 million ایک financial advisor کو پیسے دیے گئے ہیں illegal وہ جو privatization پھر ختم کی گئی یہ ایسے پیسے گوانا اپنے لوگوں کو دینا بڑی زیادتی ہے تو ministers کو committee میں آنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہم آج واقع یہ اپنا quorum point out کرتے ہیں لیکن صرف ایک شخص کی وجہ سے نہیں کہ مدتوں کے بعد اتفال صدیقی صاحب اوپر بیٹھے ہیں تو یہ اشیاء نہیں لگتا کہ مطلب ہم واقع quorum point out کرتے ہیں حالانکہ کافی ہمارے یہاں سے بھی تھے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو discuss بھی کریں بلوچستان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے لیکن جو پاکستان کے عوام پہ بوجھ ہے اس کو بھی ہلکا کریں یہ minister کہاں پیٹھیں گے ان کو پابند کریں یہ آئیں committees میں ان کو بلائیں میں ایک منہ ایک منہ اسے دیگر آپ کو ختم کرتا ہوں میں آپ کو اکانہ میں فیر ڈیویجن جس کا میں committee کا chairman ہوں last 3 سال میں اس کی 2 meetings ہوئی تھی total 3 سال میں 2 meetings یقین کریں ہم جب میں نے ابھی وہ 3 meetings کی ہیں 45 دن میں 3 notices اور میں نے ان کو issue کی ہیں میں نے ایک ہی سوال ان سے پوچھا concern secretary سے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ billion dollars 130 billion dollar external loan ہے پاکستان پہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی check and balance آپ کا ہے ان پہ تو secretary کر آئے no ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جو sector wise ہیں briefing یقین کریں جب ان کی briefing آئی تو پہلی meeting میں secretary کہہ رہا تھا کہ sir مجھے تو علم نہیں کہ اتنا یہاں مطلب یہ مسئبت پڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی officer well known نہیں تھا اپنی چیز سے اپنی ذمہ واری سے آپ منسٹر کون تھا ہمارے کولیگ بھی ہیں ارد چیما صاحب ہیں committee کے member بھی ہیں میں نے کہا کہ ہمارے لئے اعزاز ہوگا کہ وہ ایک senator committee EAD کے member اس کے علاوہ concern minister اگر وہ آئیں گے شاید ہم اس کے help کر سکیں 130 billion external loan internal loan الگ گئے یہ government پاکستان ہماری public نے دینے نا ہم لوگوں نے پیسے دینے تو جب بھی پوچھا گیا چیز وہ پی اے ماوس میں بزی ہیں میں نے ان کو ایک advice دی میں نے کہا آپ ان سے پتا کریں ہم نے ساڑھے دس بجے میٹنگ کی پھر بھی پی اے ماوس میں سیکنڈ ڈائم میں دو بجے دوسری میٹنگ پی میٹنگ میں نے